اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ڈیلی بیس کے آپ کے لئے پی ٹی کے لیٹڈ ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں تو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو انڈیا کے کنسلٹنٹ پی ٹی کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں اور لوگوں سے فضول میں پیسے بٹو ہو رہے ہیں تو کائنڈلی جن بھائیوں نے میرا جن سٹوڈنٹس نے میرا ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ڈیلی بیس پہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہے ہیں پی ٹی کے حوالے سے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹ ڈیلی بیس پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں انڈیا میں ان کو فیک پی ٹی کا ٹیسٹ بنا کر دے رہے ہیں اور یونیورسٹی میں اپلائے کر رہے ہیں کہ اگر لگ گیا لگ گیا نہ لگا تو پکڑے گئے ہمارا کونسیس میں جانا ہے بچوں سے پیسے بٹو ہو رہے ہیں تو ایک میرے بھائی نے مجھے انڈیا سے کانٹیکٹ کیا کہ سر مجھے نا میرے کنسلٹنٹ نے پی ٹی کا ٹیسٹ دینے سے منع کر دیا کہ آپ ٹیسٹ نہ دو میں آپ کو کلیر کروا دیتا ہوں آپ اس طرح کرو اس کے کچھ چارجز ہیں پچیس تیسزار پچارجز ہیں وہ آپ پی کر دو انڈیا روپیز میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف تھاؤزنڈ آپ پی کر دو مجھے اور میں آپ کو ٹیسٹ یوں ہی کلیر کروا دیتا ہوں اب وہ کرتے گیا ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ ایڈڈ کرتے ہیں کسی کی پروفائل اٹھا کر ایڈڈڈ کرتے ہیں اب میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو اس بچے نے انڈیا کے بچے نے میرے ساتھ شیئر کیا کیسا یہ کرنڈی چیک کر کے بتائیے گا کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک بنا ہوا ہے تو آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے آپ اپنی سکرین پر منشن کی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اس بچے کا نام ہے امرت پالسنگ امرت پالسنگ اس کے لسننگ میں 64 سکور ہے ریڈنگ میں 68 ہے اور سپیکنگ میں 70 ہے رائٹنگ میں 59 ہے جبکہ اوورال سکور اس کا بنا 64 تو ایک آپ دوسری سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اس نے لکھا ہے ستویندر سنگ ہے مینز کے ایک جس بچے کا ٹیسٹ ہے ادھر امرت پالسنگ لکھا ہوا ہے اور سائٹ پہ ستویندر سنگ کا نام لکھا ہوا ہے مینز کے یہ ٹوٹلی آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کنسلٹن نے یہاں سے نام تو چینج کا لیا سامنے مین سے جبکہ آپ کا ایک سائٹ پہ نام ہوتا ہے وہ چینج کرنا بھول گیا ایڈٹ کر کے آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ سے بیس سے پچیس ہزار جو کہ پاکستانی بنتا ہے تقریبا پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار کے قریب تو لوگوں سے بٹو رہے ہیں فضول میں پیسہ اور لوگ بھی پاگل بنے ہوئے ہیں لوگ بھی کرتے جا رہے ہیں کہ چلو ہم باہر چلے جائیں گے یہ ہو جائے وہ ہو جائے لیکن یہ ٹوٹلی فراڈ ہے آپ کے ڈاکومنٹس جب امبیسی میں جاتے ہیں امبیسی آپ کو بین کر دیتی ہے جیسے پچھلے دنوں میں امبیسی نے پیٹی کے لیٹڈ کافی سارے کیسیز ایسے پکڑے اور انٹرویو سٹارٹ کر دیا بچوں کے بہت زیادہ مارکس تھے جبکہ ان کو انگلیش بولنی نہیں تھی آتی تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کریں یہ کنسلٹنٹ آپ سے فراڈ کر رہے ہیں آپ سے پیسے بٹو ہو رہے ہیں سمپلی تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو جن جو آپ سمپل خود ہی تیاری کریں تیاری کر کے پھر ٹیسٹ دیں اور تیاری کر کے ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا گول کیا ہے آپ میں کرنا کیا ہے تو اگر آپ اسی میتھڈ کو فالو کریں گے تو امبیسی آپ کے اوپر بار لگا دے گی تین سال کا یا پانچ سال کا آپ کو بین کر دے گی تین یا چار سال یا پانچ سال کے لیے آپ اسٹریلیا ویزا اپلائے نہیں کر سکتے تو لہٰذا ان چیزوں سے وائڈ کریں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کسی بھی میرے بھائی کو کسی چیز میں پرابلم آتی ہے ڈبل اکاؤنٹ کے حوالے سے یا پرپیریشن کے حوالے سے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 24 آور میرا ویڈسپ آن ہوتا ہے آپ میرے ویڈسپ پہ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ کروں گا انشاءاللہ آپ کا اچھے سچھا سکور آئے گا